ہو بہو والی ہے تلہ گنگ کے قدیمی عزدہ دار بیٹھیں اگر کوئی بندہ کہے کہ ایک سطر میں اس امام کی عظمت پیش کی جائے لمبی تقریر نہ ہو ایک ہی جملہ پڑھا جائے اور اس بادشاہ کی عزت ایک جملے میں بیان کی جائے تو بابا حبیب شایدی سے لے کے آخری بیٹھے عزدہ دار تک میں تہلیز بادشاہ پہ شجدے کے لیے پہلی سطر پڑھنے لگوں اس بادشاہ کی کتنی عزت ہوگی جس کا پوتا پردے میں بیٹھ کے کائنات کا نظام چلا رہا ہے جو بول سکتا ہے وہ بندہ بولے گا جو زحمت کر سکتا ہے وہ بندہ بولے گا اس بادشاہ کی عزت کتنی ہوگی جس کا پوتا توجہ میری جو فریدی ہے پردے میں بیٹھ کے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے جس کا پوتا صاحب العصب والزمان ہے دوسری سطر کہوں اس بادشاہ کا نام علی لکب حادی حادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو کیا کہنے اس بادشاہ کی عزمت کے جسے باروہ بھی حادی کہہ کے سلام کرے کائنات کا آخری حادی جسے حادی کہہ کے سلام کرے اس بادشاہ کو علی اللکی کہتے ہیں ان بارہ میں سے چار محمد ہیں اور چار علی ہیں تو جو پوری صاحبان رکھیے ہیں ان بارہ میں چار محمد چار ہیں معصوم سے پوچھا گیا مولانا کہ جتنے ہم میں محمد ہیں وہ اللہ کے جمال کے مذہر ہیں جتنے ہم میں علی ہیں یہ اللہ کے جلال کے مذہر ہیں اللہ جس دور میں اپنا جمال دکھانا چاہے اس دور میں کوئی محمد اتار دیتا ہے جس دور میں اپنا جلال دکھانا چاہے اس دور میں کوئی علی اتار دیتا ہے یا سماعت مکمل بیدار ہوں تو سرکار اس بادشاہ کے قرآن کی تلاوت کی جائے یہ کائنات کا وہ عظیم بادشاہ ہے اور مذہب اہل بید کا وہ فرد ہے جملہ سنیے گا جملے کو عدل کے طرازوں پر وزن کیجئے گا اس بادشاہ کی عظمت کا جملہ کہنے لگاؤں یہ وہ عظیم بادشاہ ہے جس نے ظاہری حیات تیبہ چھ سال کی عمر میں اٹھارہ ہزار عالمین کی ہدایت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لیا شاید آپ نے مہربانی کیا اور مجھ پہ تعلقات کی بنیاد پہ آپ نے واہ واہ کہا ہے میں لفظ کی گہرائی میں جائے جب نوے امام دنیا سے گئے اس وقت اس امام کی حیات تیبہ چھ سال تھی دستار امامت چھ سال کی عمر پہ سر پہ آگیا چھ سال کی عمر میں اٹھارہ ہزار عالمین کی کیونکہ امام صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا انسانوں کے امام کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ابراہیم کے لئے ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا لیکن صرف انسانوں انسانیت ختم تیری امامت ختم عیسی اللہ کا نبی ہے اس کے پاس ایک موجزہ ہے تلہ گنگ والو یدے بیضہ گئے اندھے کو آنکھیں دیتا تھا کوڑی کو شفا دیتا ایک دن ایک بندہ حضرت عیسیٰ سے آنکھیں نیرے کے لئے آیا عیسیٰ نے ہاتھ یدے بیضہ والا آنکھوں پہ پھیرا اس نے کہا عیسیٰ تری عزت کی قسم آنکھیں اب بھی نہیں ملی عیسیٰ نے مو آسمان کی طرف کہا میرے اللہ موجزہ واپس ہو گیا فرما موجزہ واپس نہیں ہوا بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے تو نبی بنی اسرائیل کا ہے یہ شخص بنی اسرائیل کا ہے تیری نبوت ہے بنی اسرائیل اللہ نے ہر نبی کی حد معین کی علم دوست چہرے تشریف فرمایا میں بات کہنے میں حق بجانا جتنے انبیاء خدا دنیا میں اتارتا رہا وہ اسرائیل کو روح دیتے رہے ملکل موت ان سے روح لیتا رہا حتیٰ کہ کتابوں نے لکھا نہیں جناب سلمان اللہ کا کتنا بڑا بادشاہ نبی تھا ملکل موت نے بیٹھنے کی محلت بھی نہیں اتنا بڑا بادشاہ نبی ہواں تابے پرندے تابے جنات تابے کائنات میں پوری حکمرانی اس بادشاہ نبی کی یوں بغل میں عصا ہے اور سلمان کا ملکل موت نے آگے کہا اللہ کا نبی روح لینے آئے تفاصیر کہتی ہے سلمان نبی نے کہا اتنی محلتیں میں بیٹھ سکوں اسے کہا میری مجبوری ہے جس نے بھیجا ہے اس نے محلت نہیں بتا اپنی مرضی اس کی مشیعت میں میں شامل نہیں کرتی اپنی مرضی شامل کروں گا وہ عہدے سے نکالیں اس نے کہا روح لا یہ نہیں بتایا کہ بیٹھے تو لانا جیسے تو کھڑا ہے یہیں پہ روح لانا تفاصیر کہتی ہے سلمان نبی نے کہا اتنی محلت دے کہ میں پیچھے ہٹ کے دیوار سے ٹیک لگانے اس نے ٹیک لگانے کی محلت نہیں وہیں سے روح قبض کی چلا جائے جناب سلمان کی بغل میں اسحاب اسحاب کو نیچے سے دیمک نے چاٹا اسحاب بغل سے گرا نبی اللہ کا موں کے بل زمین پہ آیا تب امت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے چلا جائے کیونکہ نبیوں کے جسموں سے بدبو نہیں آئی نبی کی موت عام انسان کی موت کی طرح نہیں لوگوں نے سمجھا امہ نے سمجھا کہ اللہ کا نبی ہے بادشاہ کھڑا اسحاب گرا نبی موں کے بل گرا لوگوں کا پتا چلا گئی سلمان تو دنیا سے چلا گیا صرف بات سمجھانے کا مقصد کہ اسرائیل نے نہ بیٹھنے دیا نہ ٹیک لگانے دی یہاں سے لے کے آخر تک حق بنتا ہو تو پھر تائید کیجئے گا دمانہ ہم سے کہتا ہے کہ تم علی کے فضائل حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہو کہاں جا کے سمانے کو علی کے فضائل سنائے سلمان اللہ کا نبی ہے بادشاہت والا نبی ہے اسرائیل نے بیٹھنے کی محلت بھی نہیں دی لیکن ایک علی کا سلمان بھی ہے وہ نبی نہیں ہے وہ علی کا نوکر ہے ملک الموت نے آکے مدائن میں کہا سلمان نہ تیری روح لینے آیا ہوں سلمانے کا باہر انتظار کر تب تک جاؤں گا نہیں جب تک وہ آئے گا نہیں میں نے روح تب تک نہیں دینی جب تک علی نہ آگا اب مجھے بول کے بتاؤ ایک ہے جسے بیٹھنے کی محلت نہیں دے رہا ایک علی کا نوکر ہے جس کے دروازے پہ آکے کھڑا ہویا دروازے پہ آکے کھڑا ہوا امیر المومن نے کنفہ سے مدائن اجاز کے ساتھ پہنچا تو جب بوری ساتھ امیر المومن نے دیکھا کہ سلمان کے دروازے پہ ملک الموت فرما روح لینے آیا ہے گیا تھا سرکار اس نے کہا انتظار کا واری ساتھ مالا میں کھڑا ہو گیا امیر المومن مسکراتے ہوئے اندر گئے سلمان جس تختے پہ در سلمان اٹھا دونوں ہاتھ ماتے پہ رکھا سلام علیکہ یا حجت اللہ لفظ کی قدر کرنا تلہ کنگ والو علی نے فرمایا سلمان میرا بھی سلمان سلمان انس کے ساتھ گیا کیوں نہیں سلمان نے کہا یا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جینی چاہتا علی مسکراتے پہ سلمان چلا جا وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں ہاں یہاں بھی ہم ہی ہے سارے بولا مل کے بولا اے دری جا سلمان چلا جا وہاں بھی آمدے یہاں ہم جسموں میں ہیں وہاں ہم حقیقت میں ہیں مرنے دے منکرِ علی کو پھر پتا چلے گا علی کیا اس کی قبر میں آنکھیں کھلیں گی جب اسے پتا چلے گا علی ہے کیا جس بادشاہ کا ذکر جس کا تذکرہ وہ کائنات کا وہ عظیم مالک جس نے ظاہری طور پر چھ سال کی عمر اٹھارہ ہزار عالمین کے نظام میں ہدایت ہوئی اس بادشاہ کے بارے میں کتابیں لکھتی ہیں کہ اباسیوں کا دور تھا میں نے پہلے کہا کہ یہ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کا داد کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تجسس بھی آ سکتا ہے حیرانگی بھی آ سکتی ہے لیکن موضوع کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی برقرار نہیں چاہیے اباسیوں کا دور تھا اب ذہن میں یہ رہے کہ نومے امام دنیا سے جا چکے دسویں بادشاہ جس کا آج دن ہے ان کی عمر بابا جی صرف چھ سال اباسی بادشاہ نے سوچا کہ اس امام کو بچپن سے ہی حکومت اپنی سرپرستی میں لے لے تاکہ جب یہ بڑا ہو تو یہ امامت کا اعلان نہ کر سکے اس بدبخت کو نہیں بتا تھا کہ امام گود میں بھی محمود تھا اس اباسی بادشاہ نے کتابیں گیتی ہیں کہ اس نے اباسیوں کا سب سے پڑھا لکھا بندہ ڈھونڈا نام تھا اس کا جنیدی اس نے جنیدی کو ملاکہ کہا جنیدی کام تجھ سے ایک پڑ گیا وظیفہ جتنا مانگے گا میں دوں گا خزانہ جتنا مانگے گا میں دوں گا دربار میں سب سے بڑا منصف تیرے لیے رکھ لے گا اباسیوں کے جس گھر میں چاہے گا میں ترہا رشتہ کروں گا کام صرف اتنا ہے نوے امام دنیا سے چلے گئے اس کا بیٹا ہے چھے ساتھ تو ہے اہل علم تو اس کے پاس جایا کر تو خود اسے سکھا تاکہ وہ بچپن سے ہی ایسا سیکھ جائے کہ بڑا ہو کے حکومت کے خلاف نہ آٹھیں جنیدی نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا مو مانگے خزانے فوجب پوری ساما اتنا جمنا سننا تھا جنیدی چلا گیا امام ہے چھے ساتھ ذہن میں رکھنا ہے امام چھے ساتھ جس کے بادشاہ کا ایسا دن ہے امام علی نکی علیہ السلام چھے ساتھ چلا گیا جنیدی جب جنیدی پہنچا اس امام کا لکب حادی کہاں سے پڑا تھا وہ لفظ سننا تھا جنیدی چلا گیا جنیدی جا کے پہلے دن بیٹھا چھپ رہا دوسرے دن گیا چھپ رہا تیسے دن چھپ رہا ایک مہینہ گزرنے کے بعد عباسی بادشاہ نے کہا بولاؤ ذرا جنیدی کو اس سے پوچھو کہ کتنا کچھ سکھا دیا ہے اس نے رسول کے بیٹے میں جنیدی دروار میں پہنچا حاکم نے کہا ہاں بھئی جنیدی ایک مہینہ ہو گیا تجھے مسلسل جاتے ہوئے اب دو علموں کے درمیانوں جو لفظ کتاب کا بلکل کما حقہ ہو ویسے ادا کرنے لگاؤں اسے کہا من لے حاضل ولد مجھے بتا اس بچے کا کیا بنا اتنا کہنا تھا جنیدی کہا خبردار اسے بچہ نہ کہنا بادشاہ نے کہا اس بچے کا کیا بنا اسے کہا خبردار لا تکلے مولولا اسے بچہ نہ کہنا اسے کہا جنیدی تجھے کیا ہوا اب اگلی ستر سننا چہروں پر مسکرہات آئے گی اسے کہا وہ بچہ نہیں میرا استاد ہے ہمیشہ علم دوست کو عالم کی قدر ہوتی ہے اہل علم کو ہمیشہ عالم کی قدر ہوتی ہے اسے کہا میں اہل علم ہوں مجھے پتا ہے اس کی عزت کیا ہے وہ استاد ہے میرا میں بالکل خاندان کا لحاظ نہیں کروں گا ایک لفظ بھی اس کے خلاف بولا میں سرطن سے جدا کرتا اس نے کہا جنیدی تجھے ہو کیا گیا ہے میں نے تجھے بھیجا تھا کہ پڑھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اس نے کہا سچ سننا چاہتا میں پہلے دن کہا میں چپ بیٹھا رہا میں دوسرے دن کی ہمیں چپ بیٹھا رہا تیسے دن کی شام ہونے والی تھی اس نے اٹھ کے مجھے چھ سال کے بچے نے کہا جنیدی تو بتائے گا یا میں تجھے بتاؤں تو کیوں آ رہا ہے اس نے کہا ایک مہینہ ہو گیا ہے میں علم کی بات شروع کرتا وہ انتہا بتا دیتا ہے میں علم کی بات شروع کرتا وہ انتہا بتا دیتا ہے میں جس علم کی گرہ کھولتا ہو وہ میرے سامنے نتیجہ رکھ دیتا ہے ایک دن میں نے اس کے قدموں پہ ہاتھ رکے کا شہزادے مجھے اتنا بتا تو کہاں سے پڑھ کیایا ہے اسے کہا جنیدی تجھے نہیں پتا ہم سیکھنے نہیں آئے سیکھانے آئے ہم سیکھنے نہیں آئے ہم سیکھانے آئے ہم پوچھنے نہیں آئے ہم بتانے آئے اسے کہاں بس ساتمہ دن کے بعد پھر اس کے بعد وہ سیکھاتا رہا میں سیکھتا رہا اب میں شگرد ہوں وہ ازتار سارے آئیمہ میں سے سب سے سخت ترین دور اس امام نے گزارا موضوع سے دلچسپی پر قرار رکھیے گا میں دو چار اہم باتیں اس بادشاہ کے حوالے سے کہنا چاہوں ہمارے بارہ آئیمہ میں سے ہر امام نے یا ایک ظالم کا دور دیکھا زیادہ سے زیادہ کسی امام نے دیکھا تین ظالموں کا دور دیکھا یہ وہ حجت ہے جس نے چھے ظالموں کا دور دیکھا اباسی چھے ظالم بادشاہوں کا دور دیکھا اور میری قوم کے نوجوان بچے یہ بات ذہن میں رکھنا امام کا جو دور شروع ہوا متوقل سے شروع ہوا اور موتنز بلہ پہ جا کے اور یہ متوقل اباسیوں کا سب سے ظالم حکمران تھا یہ ملاؤن اتنا ظالم تھا کہ اس نے صادات کو زبا کیا ایسے یہ بنی حاشم کو صادات کو قتل کرواتا تھا کہ اس نے کونے کھو دے ہوئے تھے ایک میں مردوں کو بھینگتا تھا ایک میں عورتوں کو اور یہ متوقل یہ وہی ملاؤن ترین بادشاہ ہے دروس ہر حضرات بل کے بلاندہ بادشاہ ہے محمد جس کے دور میں زیارت امام حسین پہ ٹیکس لگا تھا یہ وہ متوقل حرامی ہے جس نے قبر حسین پہ حل چلایا اس نے کہا تھا میں حسین کے روزے کا نام و نشان ختم کرنا چاہتا ہوں بس میری ایک ہی حصرت ہے میری زندگی میں حسین کے روزے کا نام ننام لوگ زیارت کرنے کے لئے آتے تھے اس نے کہا شرط لگاؤ جو زیارت حسین کے لئے جائے گا ایک ہاتھ کٹوائے گا پھر وہ زیارت کرے گا میری قوم کا نوجوان ذہن میں رکھنا شیعت درواروں سے ہو کے نہیں آئی تنواروں کے دھاروں کے لیچے سے ہو کے آئی یہ جو آج تم تک شیعت پہنچی آئی یہ شیعت نیزوں کی انیوں پہ ہوتی ہو ہی تم تک پہنچی خون کے گارے بنے ہیں شیعوں کے کھوپڑیوں کے منار بنائے ہیں عباسی بادشاہوں نے شیعوں دیواروں پہ صداد کو زندہ چنا گیا ہے اس مذہب کو اتنا چھپانے کے باوجود یہ اتنا اُبڑا ہوا اگر اسے چھپایا نہ جاتا تو دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا جو صرف شیعہ ہوگا اس کو اتنا چھپایا ہے کہ آپ اس نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ کٹوائے کبرِ حسین پہ جائے میرے بھائی تشریف لے آئے ہاتھوں کے دھیر لگتا ہے ظاہر ختم نہیں ہوگا اسے کہا دوسری شرط ہے جو کبرِ حسین پہ جائے گا بازو کٹوائے گا بازووں کے دھیر لگتا ہے ظاہر ختم نہیں ہوگا اسے کہا دونوں بازو کٹوائے گا دونوں بازو کٹنے شروع ہوگا بازووں کے دھیر لگتا ہے ظاہر ختم نہیں ہوگا سپاہیوں نے آگے کہا کون کون سی سکتی کرے گا ہر سکتی تو انہیں کر کے دیکھ لیے ظاہر تو ختم ہی نہیں ہوگا اس نے کہا اب کیا ہے اسے وہاں ڈیر لگے بازووں کے لوگ بازو کٹوارے اور کربلا جاہاں اس نے کہا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کیوں جاتے ہیں یہ اس قبر پر اس نے کہا نہیں تم سپاہی مجھے غلط اطلاع دے رہے ہیں ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے میں خود آؤں گا اس نے کہا آگے معاینہ کر اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میرے آنے سے پہلے قانون بنا دو جو کافل آئے گا قبر حسین کی زیارت کے لیے ایک بندہ قتل کروائے گا باقی جانگی اور میں خود عراق کے بارڈر پہ آکے بیٹھے گا یہ خود آگیا عراق میں اس نے آکے وہاں پہ اپنا خیمہ نصب کروا دیا چھپ کے یہ خیمے میں بیٹھ گیا کہ کسی کو نہ پتا چلے کہ متوقع بیٹھا ہوا ہے میں دیکھوں گا کہ لوگوں کا عشق کیا ہے لوگوں کا جذبہ کیا ہے اعلان ہو گیا کہ جی نیا قبیان آ گیا ہے متوقع نے کہا ہے کہ جو کبر حسین کی زیارت کے لیے آئے ایک اپنا بندہ قتل کروائے باقی جائیں ایک قتل کروائے باقی جائیں تلہ گانگازدار ماتمی مجمع میرے سامنے نمازی چہرے میرے سامنے مجھے عزتِ علی النکی کی قسم ہے کتابیں لکھتی ہیں کہ لوگوں نے پھر وہ منظر دیکھ لیا کوئی کافلہ آتا تھا ہر کوئی کہتا مجھے قتل کرو انہیں جانے دو مجھے قتل کرو انہیں جانے دو میرا سر لے لو انہیں جانے دو آخر متوقع سے صبر نہ ہوا اس نے اپنے خیمے کا پرتہ اٹھایا سامنے اگل کا ہاتھ ہو گئی ہے گردنے کٹوارے ہو انہیں کیوں پھیج رہے ہو انہیں کہے شرم نہیں آتی انہوں نے جا کے حسین کی قبر چومنی ہے ہم نے کرتن دے کے حسین کے قدم چومنے قدم چومیں گے ہم جا کے حسین اس میرے باد سنے امام علی النکی نے جتنی ظاہر کی فضیلت پڑی ہے ایک جملے میں سنا دیتا ہوں ایک شخص نے آ کے کہا مولا ہم زیارت حسین کے لئے جا رہے ہیں امام نے کہا میرے حق میں دعا کرنا اتنا جملہ کہا یا مولا کا وہ ظاہر قدموں میں گر گیا اس نے کہا آپ تو امام ہیں میں آپ کے لئے دعا کروں امام نے کہا میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کربلا کے ظاہر کا احترام کیا کتاب میں لفظ نہ ہوتے میں ممبر پہ نہ پڑتا کہتے ہیں کہ امام علی النکی اپنی جگہ سے اٹھے دونوں ہاتھ ماتے پڑتے ایک لفظ کا ہے جسے گہرائی عرب زبان کی آتی ہے وہ لفظ کو ضرور سمجھے گا بھائی علی رضا مالی کے مسائب خان ہے مولا اپنی جگہ سے اٹھے دونوں ہاتھ ماتے پڑتا میری دادی کا مددگار تجھ میں میرا سلام یا ناصر الزہرہ اے فاطمہ کے مددگار تجھ میں میرا سلام وہ شیعہ قدموں میں گر گیا اس نے کہا مولا میں بی بی کا مددگار امام نے روکے کہا میری ماں کی بڑی حسرت ہے جب کوئی کربلا میں جاتا ہے کربلا کا آغاز ہوتا ہے میری دادی اس کے استقبال کے لیے کربلا سے باہر آتی ہے پہلوں سے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں حسین کا ذائب جتنی دیر تو کربلا میں رہے تیرے گھر کی نکرانی زارہ کرے یہ وہ امام ہے جس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے میں نے لفظ پڑھا تو میں بڑی اتمنان سے سنا میں نے لفظ کہا کہ اس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے مسائب جو حرف آخر کے اعتبار سے پڑھیں گے یقیناً وہی شہادت میں ایک مصیبت کا جبلہ اس بار سے کیونکہ اس بادشاہ کا غم سارا سال نہیں پڑھا جاتا ایک ہی دو دن ہے بطول کی اس بیٹے کو رونے کے لئے ہیں جتنے نقوی صداد بیٹھے ہو بخاری صداد بیٹھے ہو تمہاری جد کا پرسہ ہے یہ وہ بادشاہ بابا حبیب شاہ جی جہاں پہ آکے نسل صداد رک گئی ہے جب پوری دنیا میں جا کر دیکھو تمہیں حسنی سید ملیں گے حسینی سید ملیں گے آبدی سید ملیں گے جعفر ہی سید ملیں گے رضا بھی سید ملیں گے تقوی سید ملیں گے نقوی کے بعد کوئی سید نہیں اسکر بھی سید کوئی نہیں ہے مہدوی سید کوئی نہیں ہے نسل صداد اس بادشاہ پہ آکر رک گئی ہے جتنی اس کی اولاد قتل ہوئی اتنی کسی نبی کے بیٹے کی قتل ہوئی اتنی اولاد عباسیوں نے ماری ہے اس بادشاہ کی جتنے ظاہر بیٹھے ہو وہ میری قواہی دینا جو ایران جا جو گے نیشہ پر کے قریب اس کا ایک بیٹا ہے نام ہے محمد محروق محروق اسے کہتے ہیں جسے زندہ جلا دیا گیا زندہ جلائے ہیں انہوں نے فاطمہ کے بیٹے کبھی تاریخ میں جا کے صرف عباسیوں کے ظلم پڑنا انہوں نے نسل صداد کو کیسے ختم کی میں نے لفظ کہا تھا اس لفظ کی گہرائی میں آپ نہیں گئے میں نے لفظ کہا یہ وہ امام ہے جس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے اب آپ لوگ پوچھیں گے زندان میں امام کی زندگی کیسے گزری ہے امام مدینہ رہنے والے تھے سامرہ بلایا گیا سامرہ جسے گھر میں امام کو رکھا گیا وہ گھر نہیں تھا امام کا زندان تھا ظاہری طور پہ عباسیوں نے امام کو رہنے کے لیے مکام دیا تھا ملنے پہ ببندی امام کو دیکھنے پہ ببندی مستورات کو الہدہ رکھا گیا مردوں کو الہدہ رکھا گیا یہ چاہتے تھے کہ غیبت کا رستہ روک لیں آخری امام دنیا میں نہ آسکے جیسے فراؤن موسیٰ کا رہ روکنا چاہتا تھا یہ مہندی کا رستہ روکنا چاہتے تھے لیکن ان بدبختوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام فطرت کا تابع نہیں ہوتا خدا اپنی حجت کو ہر صورت میں ظاہر کرتا الہدہ قید خانے میں رکھا ہوا تھا ایک صرف روایت کا پکڑا مجھے اس بادشاہ کا پڑھنا ہے دکھ صرف ایک سنانے لگاؤں جتنے نکوی صداد بیٹھے امام مسلے پہ بیٹھے تھے یا امام نے دیکھا کہ ایک سپاہی امام کے گھر کی دیوار کود رہا ہے مسائب پڑھنے والے بھائی علی رضا ان کی بے ساختہ آئے لکھنی میں نے صرف جملہ پڑھا کہ ایک سپاہی دیوار کود رہا تھا بھائی علی رضا بطول کا دروازہ جلانے کے بعد ان کے ذہن سے خوف ختم ہو گیا انہوں نے امام جعفر سادق کے گھر کو بھی آگ لگائی تھی جو یہ دیوار کودہ ہے نا تو امام حسن ایسکری رو پڑے امام علی نقی رو پڑے امام علی نقی نے رو پڑے کہا شرم کا رہم اہل بیت نبوت ہے کسی چیز کی ضرورت ہے دروازے پہ اس نے کہا مجھے جلدی زیادہ ہے میں دروازے پہ روک نہیں سکتا تھا جیسے جملے کتاب میں لکھے ہیں غازی کے علم کی قسم میں ویسے پڑھنے لگاؤں میں بہت محتاط ہو کے پڑھنے لگاؤں نقوی سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا میں تمہاری نقرانی اور کنیز کا بیٹا ہوں یہ میرے بدے ہاتھ ہیں میں غازی کے علم کی قسم کھائی جیسے پڑھے میں ویسے جیسے میں نے آنکھوں سے پڑھے ویسے سنانے لگاؤں امام نقی یوں مسلحے بیٹھے تھے یہ کمینہ یوں دیوار سے نیچے آیا اسے کہا مجھے جلدی بڑی ہے امام نے کہا تجھے کیا جلدی ہے جہاں امام بیٹھے تھے اس نے یہاں سے پکڑ کے کھڑا کرے اس نے امام کو کھڑا کر کے کہا حاکم نے کہا جس حالت میں ہے اس حالت میں لے کے آ حاکم نے تجھے دربار میں بھلایا امام نے کہا ملون مجھے سر پہ امامہ رکھنے دے اس نے کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے امام نے سر پہ امامہ نہیں رکھنے دیا اس نے امام کو پاؤں میں نلین نہیں پہنے دی مجھے غازی کے علم کی قسم ہے علی نقی کے سر پہ امامہ کوئی نہیں تھا پاؤں میں نلین کوئی نہیں تھی امام گھر کے دروازے پہ آئے یہ دو ملون گھوڑوں پہ سوار ہو گئے سوار ہو گئے کہتے ہیں ہم گھوڑے پہ چلے گے تو آگے لگ کے دور جب انہوں نے کہا نا امام نکی کو دورنے کا کہا تیزری کلی کا مور آیا تھا زہرہ کا بیٹا گر گیا انہوں نے کہا مرد ہو کے گر کیوں گیا ہے امام نے کہا مجھے وقت یاد آ گیا ہے ہم مجھے تھوڑی دیر رونے دو اور میں تو پدول کا بیٹا ہوں میرا سلام حسین کی بیٹی پہ جب باپ کے قاتل کے کھوڑے کے ساتھ شام تک دور دور کے کہتی رہی عباس سکینہ تھا کے گئی